دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جی ما شاء اللہ فام پہ لیبر نے بحیثیت بفلو امپروو پروگرام مجھے ویلکم کا ہے جی آئینو کا ہے تو اس کی وساسن سے میں آپ سب کو بفلو امپروو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور ما شاء اللہ آج بڑا سپیشل انہوں نے میرے لی پروٹوکل رکھا جی ما شاء اللہ یہ دیکھیں رستہ پورا سجایا ہوا ہے میں حران رہ گیا میں نے کہا یہ کس چکر میں تو یہ جناب بفلو امپروو پروگرام کے تمام میمبران کو ہم ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں یہ لہنجی خوش آمدید بھی آگیا ما شاء اللہ ابھی ہم آپ کو بفلو امپروو پروگرام کے تحصے جانور جائیں وہ بھی دکھاتے ہیں انشاء اللہ بفلو امپروو پروگرام ہے کیا بفلو امپروو پروگرام کے تحت ہم نے بف کی ملک پروڈکشن جو ہے جو بہتر ملک پروڈکشن والی بھینسے ہوں گی ان کے جو بچے ہوں گے ان سے آگے ہم نے سیمن پروڈکشن یونر بنانا ہے ان کی خوبصورتیاں سینگ پٹھے یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ان کی اپنی ویلیو ہے مگر زیادہ جو اہمیت رکھتا ہے وہ دودھ ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی بریڈ ہمارے پاس تیار ہو جس کا ہر آنے والا بچہ ٹوینٹی پلس ملک دے جس کی ہر آنے والی جھوٹی ٹوینٹی پلس ملک دے اس کے لئے ہم یہ محنت کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے جانور ہم پرچیز کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم ان جانوروں کا دودھ چیک کریں گے اب ان کے پیک لیول پہ جا کے اگر ان کا دودھ جس جانور کا ٹوینٹی پلس ہوگا اس جانور کو ہم رکھیں گے اس سے کم والے جانور ہم اکشنج کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم تمام جانور وہ رکھیں گے جو بیس کلو دو ٹائم کا دودھ بائیس کلو تیس کلو چوبیس کلو تک دینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور انشاءاللہ ہم یہ چیز دوستوں کو دکھائیں گے کہ اس طرح کے جانور وطن عزیز میں ہیں اس طرح کی بریڈ وطن عزیز میں ہے ایسی خوبیوں والے اللہ نے ہمارے وطن عزیز کو جانور اطاقی ہیں جو اس لیول پہ ملک پروڈکشن دے سکتے ہیں بفلو ایمپروو پروگرام کے تحاد انشاءاللہ بفلو ایمپروو پروگرام کے تحد انشاءاللہ ہم نے جو جانور سے بچے لینے ہیں وہ ہائی کوالٹی والے جو نر ہوں گے ان سے ہم نے انشاءاللہ سیون پروڈکشن یونٹ کا اغاز کرنا ہے اس کی ہائی لیول کی جو جھوٹیاں ہوں گی وہ ہم نے اس یونٹ کے اندر موجود رکھنی ہیں اور اس کی جو سیکنڈ کلاس جھوٹیاں ہوں گی وہ بھی عام مارکیٹ سے ہائی لیول کیوں گی ان جھوٹیوں کو ہم سیل اوٹ کر کے آگے مزید سیمن پروڈکشن یونٹ انشاءاللہ انسٹال کریں گے جو وطن عزیز کے طول و عرض میں فوائد دیں گے انشاءاللہ اس سے ہمیں دین دنیا اور آخرت کا نفع حاصل ہوگا انشاءاللہ بفلو ایمپرو پروگرام کے اندر ابھی یہ جانور کیونکہ باہر سے آئے ہیں ان جانوروں سے کچھ جانوروں کی صحت خستہ ہے اور کچھ جانوروں ماشاءاللہ صحت بند ہیں تو ان کی کیر بھی کی جاری ہے مزید آگے انشاءاللہ ان میں بہتری کی تواقعات ہیں اللہ تعالی سے ہم نے زیادہ توجہ سینگوں پہ یا اس کی باقی چیزوں پہ نہیں دینی ہماری زیادہ تر توجہ اس ایمپرو پروگرام کے تحت جانور کی ملکنگ پہ ہوگی کہ جانور کی ملک کپیسٹی کیا ہے ان ساری چیزوں کا ہم انشاءاللہ ریکارڈ میں انٹرین کریں گے میں یہاں پہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا میاں سمیولا صاحب بفلو بریڈر اسوسییشن پنجاب کے جنرل سیکٹری ہیں انہوں نے ہمیں وہ ریجسٹر مہیا کی ہیں جن میں ان کا ریکارڈ میں انٹرین کیا جا سکتا ہے جب انشاءاللہ یہ بفلو ایمپرو پروگرام کا فسٹ ایس پی یو انسٹال ہوگا تو جو بلم پیش کریں گے آپ کی خدمتیں ان بلکے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی جھوٹیاں بھی اس وقت موجود ہوں گی اللہ کے کرم و فضل سے ان کی جھوٹیاں بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس لیول پہ کام کریں گے کہ وطن عزیز کے طول و عرض میں ہم ہو نہ ہو ہمارا ذکر ضرور ہو اور وہ ذکر بھی اچھے الفاظ میں ہو لوگ یاد کریں کہ کوئی ایسا بندہ بھی دنیا میں آیا تھا جو بھلائی کا علمبردار تھا جو نیکیوں کا علمبردار تھا اس کے ہاتھ کے جلائے ہوئے چراغ جو ہیں وہ آج تک روشنی دے رہے ہیں ہماری بخشش کا ذریعہ ہوں گی آپ کی وہ دعائیں آپ کی وہ اچھی سوچیں اچھی باتیں وہ ہماری بخشش کے ذریعہ ہوں گی ہم نے انشاءاللہ اس سیمن پروڈکشن یونٹ کے ذریعے وطن عزیز کی بریڈ کو امپروو کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اپنا کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے اس پروڈکشن یونٹ میں میرے پاس جو ٹاپ کلاس ہنڈرڈ بفلوز تھی ان کی جھوٹیاں بھی موجود ہیں ہمارے پاس اس پروڈکشن یونٹ کے اندر انوال کی ماں بھی موجود ہے ہمارے پاس اس میں سائبہ بھی ہے مندری بھی ہے رانا وقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لائی ہوئی بریڈ بھی ہے اللہ غریقے رحمت کرے ہمارے استاد محترم پیارے بھائی رانا حاصل صاحب سے ان کے بھی چند ایک تفعے ہمیں ملیں ان کے بیٹے کی محبت سے ہے کہ اس نے ان کے لائق ہمیں سمجھا ان کے قابل ہمیں سمجھا اور وہ چند ایک تفعے بھی ہمارے پاس آئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کی بھی کیر کریں گے اور اس پروجیٹ کے ذریعے وطن عزیز کی بفلو کو امپروف کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے بفلو امپروف پروگرام ایک لائف ٹائم پروجیٹ ہے اس کے اندر ایک دفعہ آپ انویسمنٹ کریں گے اور چھے سال کے بعد انشاءاللہ ہم نے فسٹ سپی یو انسٹال کرنا ہے انشاءاللہ اور اس کے سیمن سے سروس چارجز کی مد میں حاصل ہونے والی امدن جو ہے وہ تین اسوں میں تقسیم کی جائے گی اور جب تک وہ سیمن یونٹ چلتے رہیں گے وہ امدن تقسیم ہوتی رہے گی یہ ان کا بچوں کو بھی دودھ پلا جائے گا ان کا دودھ سیل بھی کیا جائے گا وہ دودھ سیل کر کے ان کے اوپر ان کی خوراک پر استعمال کیا جائے گا تاکہ یہ تمام تر جانور اپنی صحت کو بھی مینٹین کریں آگے ملک پروڈکشن بھی دیں آگے ان کے بچے بھی ہمیں آسل ہوں اور ہم اس کے اندر ایک ایسا عمل بنا کے جائیں کہ دنیا اس کی مثال دے کہ ٹھیک ہے دنیا میں ہر طرف اندھیر نہیں ہے دنیا میں ہر طرف میوسی نہیں ہے دنیا میں ہر طرف برائی نہیں ہے دنیا میں ہر طرف فراد نہیں ہے اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں بورے بہت کم ہیں ہمیں اپنی سوچوں کو پازیٹیو کرنا ہے ہمیں اپنی سوچوں کو وسیع کرنا ہے ہمیں روشنی کی طرف دیکھنا ہے نہ کہ ہمیں اندھیروں کے اندر بھٹکتے رہنا ہے اس سیمن پروڈکشن یونٹ کے ذریعے الحمدللہ آپ دیکھیں گے رہی زندگی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا دل خوش ہوگا یہ آپ کا انمول ہے جی ماشاءاللہ اور انمول جی ماشاءاللہ اچھی اچھی بہنسوں جتنا چوڑا ہو گیا قد کاٹ بڑا اچھا ہے اس کے اندر ہماری مہرانی بھی موجود ہے انشاءاللہ اس دفعہ مہرانی کا بھی آپ کو جو ہے اگلی تا زخم صحیح نہیں ہے اے نمیاں تاڑ کے بہ گئی ہیں لیں دوستو یہ ان کی نیت بدل گئی ہے بھینسوں کی تو آج کے لیے اتنا کافی ہے باقی زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ